دیش میں نیا راج ہے، نیا قانون ہے، نیا میڈیا ہے، نئی سنصد ہے اور نیا انڈیا ہے اس انڈیا میں آپ سوال نہیں کر سکتے ہیں، آپ انصاف کی مانگ نہیں کر سکتے ہیں، آپ سرکار کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی سرکار سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ نائنصافی کے خلاف آپ کا ساتھ دے گی دیش کی مہلہ پہلوان سالوں کی محنت کے بعد میڈل لے کر آتی ہیں پی ایم موڈی کی تصویر سب سے آگے رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیش کا نام روشن ہو رہا ہے فوٹو سیشن ہوتا ہے لیکن جب یہی مہلہ پہلوان بی جے پی کے سانسد پر یون شوشن کے آروپ لگاتی ہیں تو نہ تو پی ایم موڈی بول پاتے ہیں کچھ اور نہ ہی بی جے پی کی مہلہ سانسد کچھ کہتی ہیں اور تو اور ٹرول میڈیا مہلہ پہلوانوں کو ہی جھوٹا بتانے میں لگ جاتی ہے کہنے لگتی ہے کہ ویرود کرنے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے اور ویرود ایسے نہیں ہوتا ہے اور گنوانے لگتے ہیں یہ ٹرول میڈیا کہنے کر سرکاری احسان بولتا ہے ہندوستان پھر میں ہوں آپ کے ساتھ پھر زا شاکری لی بک پہلوانوں کو انصاف مانگنا ہے تو نوکری چھوڑ دیں انعام کی راشی واپس کر دیں یہ ہے صدیر چودری کی صلحہ پہلوانوں کو شاید صدیر چودری یہ بھول جاتے ہیں کہ پہلوانوں نے جب میڈل جیتے تھے گیا تھا ویدیشی سرزمین پہ ترنگا لہر آیا گیا تھا کیا صدیر چودری ایک یون شوشن کے آروپی کو بچا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ سرکار کے کترے خاص ہیں کیا آج تک کا چینل یہ کہہ رہا ہے کہ جس شخص پر پاکسو ایٹ کے تحت ایف آئی آر ہے اس پر کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے کیا آج تک کی مہلہ اینکر بھی اس بات سے سہمت ہے کہ مہلہ پہلوانوں کو بریج بھوشڑ سے کے خلاف پردرشن نہیں کرنا چاہیے تھا کیا آج تک کی مہلہ اینکر اس بات سے بھی سہمت ہے کہ مہلہ پہلوانوں نے دیش کا جو مان بڑھایا تھا اس کے عوض بے دیش کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے چلے والی سرکار کی طرف سے دی گئی انام و پروساہن کی راشی کو انہیں واپس کر دینا چاہیے کیا صدیر چودری نے اس پروگرام سے پہلے اپنے چینل آج تک کی مہلہ اینکر کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام سوالوں پر ومرش کیا تھا باتچیت کی تھی کیا ان کی سہمتی کے ساتھ ہی آج تک نے یہ پروگرام چلایا جس پہ صدیر چودری بتا رہے ہیں کہ کیسے نوکری چھوڑ دو جو انام کی راشی ملی ہے اسے واپس کر دو یہ وہی صدیر چودری ہے جو کسان آندولن کے وقت کہہ رہے تھے کہ آندولن کرنے والے کسان نہیں ہیں اس لئے کسان تو کھیتوں میں چھاتروں کے آندولن کے وقت یہ صدیر چودری کہہ رہے تھے کہ آندولن کرنے والے چھاتر اصلی نہیں ہیں چھاتر تو پڑھ رہے ہیں جب ڈاکٹروں نے آندولن کیا تو یہ کہنے لگے کہ آندولن کرنے والے ڈاکٹر نہیں ہیں اصلی ڈاکٹر تو اسپتال میں اور جب پہلوان آندولن کر رہے ہیں تو یہ صدیر چودری بتا رہے ہیں کہ آندولن کرنے والے پہلوان نہیں ہیں اصلی پہلوان تو اکھاڑوں میں بی جے پی کی نیتاب ابیتہ پھوگاٹ اصلی پہلوان ہے جو گھر پر بیٹھ کر ہی ٹویٹر ٹویٹر کھیل رہی ہیں ایسے میں آج دیش پوچھ رہا ہے کہ صدیر چودری جیسے لوگ کچھ بھی ہو سکتے ہیں پترکار نہیں ہو سکتے کیونکہ پترکار بی جے پی کی ڈیننگ ٹیبل پر کھانا نہیں کھاتا سٹوڈیو سے لے کر سڑک پر سچ کی تلاش کرتا ہے دیش کا نام روشن کرنے والی بیٹی ہے جو جنتر منتر پر بیٹھی تھی ان کے لیے بولنے کے لیے دو شبد نہیں ہے اس ٹرول میڈیا کے پاس کیونکہ آروپ جس پر لگ رہے ہیں وہ بی جے پی کا ایم پی ہے اور ساری کہانی یہی سے شروع ہو جاتی ہے کلپرا کیجئے اگر یہی آروپ راہول گاندھی یا کانگریس کے کسی دیتا پر لگے ہوتے تو صدیر چودری اب تک کم سے کم پچاس ٹویٹ تو کر چکے ہوتے ہیں آخر جو ان ٹرول میڈیا کو پیٹ بھر کے کھانے کا انتظام کر کے دے رہا ہے اس کے خلاف یہ کیسے بول سکتے ہیں کیسے لکھ سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سرکار غلط ہے